مرحبت اللہ وبرکاتہ کیوں ہمیں جڑنا ہے بلکہ اجتماعیت کی احمیت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کئی مقامات پر وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ سَزْدَا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ شُكْرَدَا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور مولانا بھی جو آیت تلاوت کر رہے تھے آج اس میں اَكُمْ مِنَ السَّالِحِينَ اللہ مجھے نیک و صالح لوگوں میں سے شامل فرما اور اسی طریقے سے نہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو معنی فرمایا ہے کہ تم غافلوں میں سے مت ہو فساد پھیلانے والوں میں سے مت بنو اور ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سے مت بنو اور مایوس ہونے والوں میں سے مت بنو دونوں طرف جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اچھائی کی جیسے اپنی اجتماعیت ہے جماعت ہے برائی کی بھی اپنی اجتماعیت ہے اور جماعت ہے یعنی اچھائی کے چاہنے والے بھی ہیں اور برائی کے چاہنے والے بھی ہیں تو الحمدللہ ہم اچھائی کے چاہنے والے خیر کو پسند کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن بابا لیلخیر تمہیں خیر کا دروازہ بننا چاہیے وَلَا تَكُن بابا لِلشَّرْخ کہ برائی کا دروازہ تمہیں نہیں بننا چاہیے یہ نصیحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ اس لئے فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے دو گروہ ہیں جن میں سے ایک گروہ بھلائی کی کاموں میں دروازے کی مثال چاہیے کی مثال کہ ان سے بھلائی کے کام خیر کے کام کھلتے ہیں حیلتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں دوسرا گروہ ایسا ہے مغالی یہ کیا ہے یہ بھلائی کو بند کرنے والے یہ برائی کو کھولنے والے برائی کو پھیلانے والے تو ہمیں جماعت سے جنہ ہے کونسی جماعت سے جنہ ہے جو خیر کا دروازہ بنتی ہے خیر کو پھیلاتی ہے خیر کو عام کرتی ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی ہمارا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یعنی کام کرنے کی جہاں بھی بات آئی ہے جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے وہاں اعتماعیت کے ساتھ کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ایک ہے مثال کے طور پر انبیاء جب اپنے تعلق سے کہتے تھے کہ اللہ مجھے مقیم الصلاح نماز کا قائم کرنے والا بنا زکاة کا دینے والا بنا تیرا شکر ادا کرنے والا بنا تیرا ذکرہ کرنے والا بنا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب حکم دیتے ہیں وَاقِيمُ الصلاح کہ تم نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ زکاةِ ادا کرو حیکنہ اللہ سبحانہ وتعالی جمع کے سیغے کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں چنانچہ اجتماعیت کے ساتھ جننا بہت ہی ضروری ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہیں جو شرمیلے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں شرمیلہ ہوں اس لیے میں لوگوں سے ملنے ہی سکتا یا لوگ مجھے پسند نہیں کرتے یا میں جاؤں گا تو لوگ مجھ سے دوستی کریں گے نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم ہے تو اس تضبزب میں وہ تنہائی کی زندگی گزار رہی ہوتے ہیں معاشرے میں سوسائٹی میں کوئی بڑی ایکٹیوٹی ان کی نظر نہیں آتی لیکن اپنی جگہ الحمدللہ وہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں صالح بھی ہوتے ہیں متقی بھی ہوتے ہیں پرہزگار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ صدقہ و خیرات کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن اجتماعیت کے ساتھ جننا ان کی لئے تھوڑا مشکل ہے تو یہاں ہمیں جو سوچنا چاہیے وہ یہ کہ لوگ مجھے پسند کریں گے میں لوگوں سے مل سکتا ہوں میرے اندر کی حیاء کی صفت مجھے اجتماعی امور سے نہیں روک سکتی ایسا پازیٹیو اگر ہم سوچیں گے اور ہمارے کمرے سے ہمارے گھر سے اپنے علاقے سے نکل کر لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ لوگ جو خیر کے چاہنے والے ہیں آج بھی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں بہت بڑی پیتادات ہیں کہ الحمدللہ آپ کا خود آپ مثال لے لیں کہ آپ ایک علاقے کے ہیں ایک علاقے میں کتی بڑی زیادہ بھلائی ہے اور یہ بھی پردیس میں اور یہاں آج جمع ہے اس کا مطلب معاشرے میں اچھے لوگ اچھے خاصے تعداد میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم باہر نکلے اور ان سے تعلقات قائم کرے اور کوئی بڑا کام کرنے جو ہمارا زندگی حدف ہونا چاہیے اس کو ہم اپنائیں تو یہاں کچھ باتیں جو ہے آپ لوگوں کے حوالے کرنے کی میں کوشش کروں گا جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں کام آئیں اور اس سے ہم انشاءاللہ ایک اجتماعی شخص کی حیثیتیں اُبرے سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ کہ لوگوں سے دو تعلقات خائم کرتے ہیں وہ تقریباً تین چار مقاسد کے تحت ہوتے اس میں سے ایک مقصد ہے ٹائم پاس کہ مجھے صرف گپ شپ کرنا ہے باتیں کرنی ہے ایسی خسم کی دوستی ہوتی اور دوسرا دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور تیسرا کیا ہے اس کے اپنا ذوق ہوتا ہے چاہی پینے والے چار چاہی پینے والے جمع ہو جائیں گے کوئی دوسری عادت ہے تو وہ عادت جو ایک جگہ جمع ہو جائیں گے ہے کہ نہیں اور ایک وجہ جو ہوتی ہوا یہ کہ خیر کو چاہتے ہوئے دین کو چاہتے ہوئے ایمان کو چاہتے ہوئے دنیاوی آخرت کو چاہتے ہوئے جمع ہونا اس کے خاطر بھی الحمدلللہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہمارا یہاں جمع ہونا کس مقصد کے دا خیر کی تاہت ہے دین کے تاہت ہے اور ہماری دنیاوی آخرت کو بنانے کی تاہت ہے تو الحمدلللہ ہماری یہ جو مجلسے ہیں ان مجالس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے مجالس ہوتے ہیں اور جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالی خوش قبری بھی دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ معاف کر دئیے گئے تم بلکل جو بے گناہ ہو کر اٹھیں بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس جگہ جمع کیا ہے اور اس سوائٹی کے ساتھ ہمیں جمع کیا ہے جو خیر کے لئے دروازہ ہے خیر کیا ہوگی میرا مقصد کیا ہوگا ٹائم پاس ہوگا یا دنیا بھی مقصد ہوگا تجارت ایسی کوئی چیز ہوگی یا نہیں تو صرف جو ہے گپ شپ کرنے کے لئے جو ہے میں لوگوں سے دوستی کر رہا ہوں یا اپنا ذوق یہ ہے اس لئے دوستی کر رہا ہوں یا دین کے لئے دوستی کر رہا ہوں تو وہ لوگ جو صحیح میں آپ کے دوست ہوں گے وہ آخرت میں بھی آپ کے دوست ہوں گے جگری دوست چڑی یا ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن آپس میں ایک دوست کے دشمن بن جائے لیکن وہاں بھی دوست کون رہیں گے اللہ المتقیون جو تقوی اور پرہزگار لوگ ہوں گے اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ زیادہ تر ہمیں جو ہے اگر ہمیں ایک استعمالی شخص بننا ہے تو زیادہ سماج کو ہمیں پڑھنا ہوگا دیکھنا ہوگا کیا کرنا ہمیں مثال کے طور پر آپ سیلون چلے جائیں یا بقالے کے پاس جائیں تھوڑے دیر کھڑے ہو کر ابزر کریں سیلون والے کو بھی اور بقالے سیلون میں جو آتے ہیں وہ ایک دینار میں شیوینگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے مالدار بھی ہوتے سیلون آدمی سے آدمی کو دیکھیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کیسا برطاو کر رہا ہے جب کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن کیسے اس کو ڈیل کر رہا بکالے والے کو دیکھ وہ کیسے ڈیل کرتا ہے تو آپ ان کی بیہیویر ہے اس کو آپ پڑھیں گے سماج میں ایسے الگ الگ جگہ ہیں جہاں جا کر آپ یہ چیزیں سکھ سکتے ہیں تو آپ کو چیز ملے گی کہ آدمی کیسا بھی ہو ڈیل کرنے کا انداز ہمیں آ جائے گا جس سے ہم ایک اجتماعی شخص بن کر اُبھر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں کوئی بھی بات کسی سے بھی کرنی ہو تو سامنے والے کا احترام کریں اور ہم بھی احترام کے دائرے میں رہ کر بات کریں ایک آدمی ہے جیسے آپ اسے تھوڑا کلوز ہوں گے ایسی باتیں کریں گا پھر دوبارہ اسے کلوز ہونا نہیں چاہے تب تک اچھے رہتے اس سے پہلے جب دوری رہتی تھوڑی بہت دوری رہتی تو الحمدللہ اچھے جیسے ہی کلوز ہوتے وہ پورے پرسنل چیزیں جانے کی کوشش کرتا تو آدمی کہتا اسے لوگ اسے محتاط ہو جاتا ہے تو ہمیں جہاں بھی ہمیں جائیں ہمارے زبان سے اچھی بات آنی چاہیے اور خاص کر جب استعمال میں بیٹے ہوں یا ایک جماعت سے جڑ کر ہم کم کام کر رہے ہوں تو ہمیں چاہیے کبھی بھی زبان سے نازے بات الفاظ ہیں وہ ہمیں نہیں نکال چاہیے اسی طریقے سے آپ ٹیکسی والوں کو دیکھتے ہوں یا باہر کام کرنے والوں کو دیکھتے ہیں آپ جائیں ان کے ساتھ کبھی ملاقات کریں بات کریں ان کی زبان کیسی ہے کس کے ساتھ وہ بیہو کیسا کرتے اور ان کی زبان میں ہو سکتا خامی ہو خوبی بھی ہو آپ خوبی کو لیں خامی کو مت لیں کیونکہ ہمیں سپانج نہیں بننا ہے ہمیں شیصہ بننا ہے کیونکہ سپانج ہر چیز کو کیا کرتا جذب کر لیتا ہے چاہے وہ گندگی ہو اچھا پانی ہو سپانج کو جذب کر لیتا تو وہ جن کے پاس اچھائی کو لینے کی صفت نہیں ہوتی وہ ہر بری اور اچھی چیز کو کیا کرتے جذب کر لیتے جس کے واجہ ہمارے بچوں میں ہم دیکھتے کچھ غلط آدات آجات 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 ہے کچھ غلط بیہیویر ہو جاتا ہے کہاں سے اس لیے کہ وہ اپنے ساکھیوں سے چیزیں سیکھتے ہیں ہمیں آئینہ آئینہ کیوں بننا ہے آئینے پہ اگر کوئی کیچٹ ڈال دیتا آئینے پہ اگر کوئی گندی چیز پھیک دیتا آپ پھر کپڑا لے کر پوش دیں آئینہ کیا ہوگا پھرچہ ساف ہو جائے گا تو ہمیں آئینہ بننا ہے اس کے بعد معذر سامعین اس کے ساتھ استماعیت کے ساتھ ہمیں جنہ ہے تو وعدہ خلافی نہ کریں کبھی بھی وعدہ خلافی نہ کریں ابھی کسی کو وقت دیئے ہے کہ میں آئینہ ہمیں کوشش کریں پہلے 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 اگر آپ نہیں پہنچ پہ رہے ماجرات کریں اور اس کو عادت نہ بنائیں کیونکہ عام طور پر ہوتا ہے ہے استماعیت میں جب ہم کسی کو وعدہ کرتے ہیں پانچ منٹ میں آرہا ہوں آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھیوں میں سے مطلب یہاں کے ساتھیوں میں کوئیت میں کئی ساتھی ہیں ان کا پانچ منٹ کا مطلب یہاں بڑھ گھنٹا گھنٹا تو لگے گئے پانچ منٹ بولے تو آدھ گھنٹا گھنٹا لگیں گا تو یہ کہا وعدہ خلافی استماعیت کی جو چیزیں ہیں اس میں یہ خلل اندازی ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ استماعیت کے ساتھ ہمیں جنہ ہے تو ہت تل امکان اللہ سے بھی ہمیں دعا کرنا ہے ہم مجبور ہو تب قرض لیں حت امکان قرض سے دور رہے کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے اچھے دوست کو بھی دشمن میں تبدیل کر سکتی ہے ان کے حالات کچھ بھی ہو سکتے اور اسی طریقے سے جہاں بھی جس کسی کا بھی معاملہ آپ دیکھیں اخلاق دیکھیں آپ اس کو پوزیٹیو طریقے سے لیں نگٹیو طریقے سے مت لیں ہو سکتا ہے اس کا خلف یا اس کا خود بی گرون ہو جس کی وجہ سے وہ ایسا بھی کر رہا ہے یا وہ منٹل جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ صبر و تحمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے استعمالی زندگی میں کیونکہ مل جل کر اگر ہمیں کام کرنا ہے آگے بڑھنا ہے جب تک ہمیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کے حرکات کو سکنات کو یا غلط چیزوں کو ہم صبر کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے ہماری جو استعمالی جو زندگی ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتی تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کو شکریہ آدھ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسی جماعت میں بنایا جو خیر کا دروازہ ہے اور خیر کو پھیلانا چاہتی ہے تو حتی الامقان ہمیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ خود بھی ہم اس میں شامل رہیں اور جب اس قسم کے استعمال ہوں تو دیگر لوگ جن کو اس کا حساس نہیں ہے ان کو بھی ہم بلا کر لائیں کیونکہ میں اسی دوران کے بات کہے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں ایک کوئیتی بتا رہے تھے کہ ایک عمر ہو گئی میں معذف تھا اس میں عقاف میں ایک عمر ہونے کے بعد متقاعد متقاعد مطلب ریٹائڈ ہو گئے اب گھر پہ بیٹھا رہا تھا یا کہیں جاتا تھا گف شب میں زندگی گزرتی تھی تو بتا رہے تھے کہ نادی نوری صاحب رحمہ اللہ مرحوم انہوں نے توجہ دلایا کہ آپ ایسا اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے جو خیر کے کام ہیں اس میں آپ لگ جائیں توجہ دلایا انہوں تو خیر کے کام میں لگ گئے اور آس تک لگ ہوئے تو خیر کا کام ایک ایسا ہوتا ہے جب اس کے عادت ہمیں پڑ جاتی تو انشاءاللہ پھر کبھی بھی مستقبل میں ہم اس سے ہٹ کر زندگی گزانے کی کوئیش نہیں کرتے اللہ سبحان وطاللہ دعا ہے کہ اللہ سبحان وطاللہ کہی اور سنی گئی باتوں میں عمل کی توفیق اچھی باتوں کے ہمیں عطا فرمائیں آمین وزاق وقت خود زیادہ ہوا لیکن معاف